اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے باقنام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے لیکن بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے گدرے ہیں جن کی امتیں بہت بھی زیادہ نافرمان تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کر دی یوں تو بہت ساری کوموں کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن بہت سے واقعات بنی اسرائیل کوم کے آتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات بھی نادل فرمائے اور بہت سارے عذاب بھی بھیجے بہت ساری کومیں ایسی تھی جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت دیا بہت زیادہ مال و دولت اور وافر مقدار میں رزق آنے کی وجہ سے وہ کومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے پیغمبر مبوس فرمائے جو کہ ان قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے لیکن جب وہ قومیں ہدایت اور رہنمائی کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نادل فرمایا تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل قوم کا وہ قوم کون سے نبی کی امت تھی وہ قوم تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی امت جنہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بہت ہی سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سنائے لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈری اور نافرمانی پر نافرمانی کرتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نادل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر بنا دیا اور یہ قوم بندر کیوں اور کیسی بنی اور اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی کون سے ایسی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا غضب ڈھایا اور اس ساری کی ساری قوم کو بندر بنا دیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش آئے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جب یہ اسلامی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کے پاس پہنچیں سب سے پہلے بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیش آیا جب ایک قبیلے نے ایک قوم بنی اسرائیل سے علیتہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیئے تھے ان میں سے ایک احکام یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی منمرضی سے کام لینے لگے جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہے اور باقی دن دریا میں جا رہے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیوں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہ دی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کی کنارے پر نحر کھود کر وہاں اپنا جال ڈال دیئے کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی آخر وہ سب لوگ ہفتے کے دن نحر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر ادوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور عرضوں کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا چاہتے کہ ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے بلکہ یہ شکار ہم لوگ ادوار والے دن کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لئے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے ان لوگوں میں تین فرقے بن گئے ایک تو ان میں سے وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو بعد آ گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے تھے اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک چکے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا تو اللہ کے ان نیک لوگوں نے ان سالے لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان پر آٹوٹے اس کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں نہ آ جائیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کعام پہنچا رات کو سالے لوگ اپنی طرف سوئے اور نافرمان لوگ اپنی طرف سوئے لیکن جب صبح اٹھے تو نیک لوگوں نے ان دوسرے نافرمان لوگوں کی آواز نہ سنی تو ان لوگوں نے سوچا کہ آخر دیکھا جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس طرف خاموشی کیوں ہے تو ان سالے لوگوں نے دیوار پر اپنے ایک آدمی کو چڑھایا اور کہا کہ دیکھو کہ اس طرف کیا ماجرہ ہے آخر ان لوگوں کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی وہ آدمی جب دیوار پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ ہر گھر کے اندر بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاتنے لگتے بالآخر وہ سب لوگ تین دن تک اسی عذاب میں مبدلا رہے اور وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ بھی سکتے تھے اور اسی حال میں رہ کر وہ لوگ تین دن کے اندر سب کے سب بندر مر گئے تو مسلمانوں نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے منی اسرائیل والوں کے چہروں کو مسخ کیا گیا یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس لئے زمانے میں گناہوں کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے جہرے مسخ نہیں کیے جا رہے پرناہ گناہوں کے نتیجے میں ہم نے امتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں پچھلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر فوراں ہی ٹوٹ پڑتا یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمارے گناہوں اور اور اللہ تعالیٰ کے کہر کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لیتی ہیں اور ہمیں توبہ کا وقت مل رہا ہے تو دوستو ابھی بھی وقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیں لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلتِ مسخ سے کم نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو خیر دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ